کشمیر پنچائید کانفرنس آپ تمام میڈیا کے ساتھیوں کا خیر مقدم کرتا ہوں آل جمعہ کشمیر پنچائید کانفرنس کے ہیڈ آفیس میں اور آج کا جو ہمارا پترکار بارتا کا جو مین ماقف اور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کشمیر کے اندر ٹارگٹ کلنگ جو ہو رہی ہے اس کے مطلق ہے آپ نے دیکھا کہ کل ہی سنجے شرما جی کو ٹارگٹ کیا گیا کشمیر گاٹی کے اندر پلواما کے اندر اور اس سے دو روز پہلے انتناگ میں ہمارے پورا پنچ ان کو ٹارگٹ کیا گیا جمعہ کشمیر کے اندر ابھی تک تقریباً تین درزن سے زیادہ چھتیس الیکٹڈ ریپرزنٹیب سے زیادہ ہمارے الیکٹڈ ریپرزنٹیب جو سرپینس حضرات ہمارے پنچ حضرات کو ٹارگٹ کیا گیا جمعہ کشمیر کے اندر اور آل جمعہ کشمیر پنچائیت کانفرم واحد سے پریزنٹ ہونے کے ناتے ہماری مانگ ہے ال جی صاحب سے کہ جن لوگوں کو سرکشہ کی ضرورت ہے ان لوگوں کی سرکشہ جو ہے وہ بڑھائی جائے اور جن لوگوں کے پاس سرکشہ ضرورت سے زیادہ ہے اور جن لوگوں کو ضرورت نہیں ہے سرکشہ کی جن کو ایک سپارش کے بنیاد پہ سرکشہ دی گئی ہے چاہے وہ جمعہ ہو چاہے وہ کشمیر کے پولیٹیکل پارٹی کے بلاگ پریزنٹ ہوں چاہے وہ ڈسٹک پریزنٹ ہوں چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ باواسطہ لوگ ہوں ان تمام لوگوں کا سکیوٹی آرڈر جو ہے وہ کروایا جائے سب سے اہم چیز جو ہے کہ سکیوٹی آرڈر کروایا جائے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جمعہ کشمیر کے اندر دس سال سے ہمارے لیجیس لیچر جو ہیں وہ چل رہے ہیں دو جار چودہ میں الیکشن ہوئے تھے لیکن دو جار چودہ سے لے کے ابھی تک وہ اپنے آپ کو لیجیس لیچر کہلاتے ہیں حالانکہ تین سو سکتر جانے کے بعد ہماری جو اسمبلی ہے وہ پانچ سال کی ہو چکی ہے لیکن پورا انجائے وہ لوگ کر رہے ہیں آج بھی وہ لیجیس لیچر جو دو جار چودہ میں بنے تھے پورے جمعہ کشمیر کے اندر وہ تمام لیجیس لیچر جو ہیں آج بھی اپنے آپ کو لیجیس لیچر کا ہی پروٹوکال انجائے کر رہے ہیں گاڑییں ان کے پاس ہیں بنگلیں ان کے پاس ہیں گارد ان کے گھر میں ہیں پی ایس اوز ان کے پاس ہیں تو اس لیے بطورے پریزنینڈ آل جمعہ کشمیر پانچائی کانفرنس میری گجارش ہے آنریول لفٹین گورنر منوز سنہ صاحب سے میری گجارش ہے ہمارے پرنسپل ہوم سیگرٹری آرکے گوہل صاحب سے میری گجارش ہے ڈی جی پی جی این کے دلواغ سنگجی سے کہ فوری طور پہ سیکیورٹی آرڈر جمعہ کشمیر کے اندر کروایا جائے جن لوگوں کو بلا وجہ سیکیورٹی ملی ہوئی ہے جن لوگوں کو بلا وجہ گاڑییں ملی رہی ہیں جن لوگوں کو بلا وجہ کسی کے فون پہ سپارشت پہ پی ایس او ملے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کی سیکیورٹی باپس لی جائے اور جو لوگ گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں جو لوگ دستر ویریہ میں جاتے ہیں جو لوگ پورے جمعہ کشمیر کے بلاکوں کے اندر جاتے ہیں پنچائی لیول تک جاتے ہیں جو لوگوں میں جاتے ہیں کام کرتے ہیں جائے جے آل جمعہ کشمیر پنچائی کانفرنس بطورے پریزیڈنٹ میری مانگ ہے سرکار سے ایڈمیسٹیشن سے اور خصوصاً طور پہ ہمارے آنریول لفکینڈ گورنر منو سنہ صاحب سے کیونکہ ہم جے بھی سمجھتے ہیں کہ لائف سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی زندگی ہوگی تو انسان کام کرے گا لیکن جو ہمارے ویروکریٹ جو بیس سال پہلے ریٹائر ہوئے جو دس سال پہلے ریٹائر ہوئے چاہے اس میں ہمارے ڈی جی پی بھی ہیں ریٹائر چاہے اس میں ہمارے پرنسپل ہوم سیگرٹری ہیں کوئی ہوم سیگرٹری ہے کوئی کمیشنر سیگرٹری ہے ان کے گروں میں بھی آج کی تاریخ میں فالوور بھی ہیں ان کے گروں میں پی ایسو ہیں ان کے گروں میں گارد ہیں تو وہ ضرورت نہیں ہیں چیزوں کی اب ایک ریٹائر کوئی ڈی جی پی ہوگا اس کے پاس تیس بندے جب پچیس لوگ اس کی سرکشہ کے لیے ہوں گے وہ ریٹائر ہوگا پندرہ سال پہلے دس سال پہلے بیس سال پہلے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اتنی زیادہ سرکشہ دینی چاہیے یہ ٹھیک ہے ان کی سرکشہ کے لیے آپ دو یا چار لوگ دے دیں وہ ٹھیک ہے لیکن جو لوگ فیلڈ میں کام کرتے ہیں جو لوگ کپوارا ہو انانتناگ ہو پلواما ہو کلگام ہو شوپین ہو تو ان جگہوں پہ جا کے جو لوگ کام کرتے ہیں جو لوگ جمہو کشمیر کے اندر پونچ گاٹی پونچ میں رزوری کشتوار ڈوڈا رامبان ان جگہوں پہ جو ملٹنسی ڈسٹر ویری ہے وہاں پہ کام کرتے ہیں ایسے لوگوں کی سرکشہ بڑھانی چاہیے نہ کہ ایسے لوگوں کو سرکشہ دینی چاہیے کہ جنہوں نے اپنا پروٹوکال خودی بنایا ہویا ہے جس سیلف اسپرائیل پروٹوکال رکھا ہوا ہے لوگوں نے تو اس لیے بطورے پریزنڈ آل جمہو کشمیر پنچائی کانفرس میری پرجور اپیل ہے میری گجارش ہے بنتی ہے ایل جی منوش سنہ صاحب سے اور ہمارے پرنسپل ہوم سیگرٹری ہمارے گوہل صاحب سے اور ڈی جی پی دلواغ سنجی سے کہ ایک سیکیورٹی آرڈر کروایا جائے جو ہمارے رسپیکٹیو ایس ایس پی جنہیں اپنے لیول پہ سیکیورٹی جن لوگوں کو دی ہے جن لوگوں کو میں دوارہ سے دور آ رہا ہوں جن لوگوں کو ایس ایس پی صاحب نے اپنے لیول پہ اب کسی آدمی کو ابلائز کیا گیا ہے اس کا پروٹوکال بڑھانے کے لیے اس کو سیکیورٹی دی ہے ان لوگوں سے سیکیورٹی باپس کی جائے اور سیکیورٹی آرڈر کروایا جائے اور ایسے لوگوں کو جو لوگ زمینی سطح پہ کام کر رہے ہیں جن لوگوں کو اتنک بادیوں کا خطرہ ہے ایسے لوگوں کو سیکیورٹی دی جائے اور میری ایک اور اپیل ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر جن لوگوں کو تھریٹ ہے جن لوگوں کی ویریفکیشنیں ہو چکی ہیں ان کو کیٹیگرائیز سیکیورٹی جو ہے وہ دی جائے وہ کوئی بھی ہو کسی بھی کاسٹ اور کلر کا ہو کسی بھی پولٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہو جو فیلڈ میں کام کرتا ہے ایسے لوگوں کی سرکشہ ضرور ہونی چاہیے ان کو سرکشہ دینی چاہیے اگر ان کی ضرورت ہے سرکشہ بڑھانے کی تو ان کی سرکشہ بڑھانی بھی چاہیے اگر ان کو گھر میں گارڈ کی ضرورت ہے ان کو گارڈ بھی دینی چاہیے اگر سیکیورٹی جنسی سمجھتی ہیں کہ ان کو گارڈی کی ضرورت ہے اگر وہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں جمہو کشمیر کی عوام کے لیے بہودی کے لیے ترقی اور تعمیر کے لیے کام کر رہے ہیں تو ان کو سرکشہ دینی چاہیے لیکن جو ڈیڈ بڑ پالٹیشن جا پھر ریٹائر بیروکریٹ جن کو ضرورت نہیں ہے سرکشہ کی ان کو آپ نے بیس بیس بندے دیئے ہیں پندرہ پندرہ بندے دیئے ہیں دادس بندے دیئے ہیں تو وہ کچھ ضرورت نہیں ہے وہ سیکیورٹی آرڈر کر کے ان کے لوگ باپس لینے چاہیے اور جن کو ضرورت ہے ان کو سیکیورٹی مہیا کرنا چاہیے